تو امید آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے میں آپ سب کا اپنے چینل پر ویلکم کروں گا اور آج کی اس ٹوپک کو ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں کو فرس رائٹ کیا دینی ہے اور کب دینی ہے تو کیونکہ بہت سے دوست ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نبیر بھائی آپ بچوں کو کیا کھلاتے ہیں کہ آپ کے بچے بہت ہیلڈی ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو میں دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں اور جو اس ویڈیو پر جو اس چینل پر نیو ہے کارنلی وہ میرے چینل کو سپرائب کرے تاکہ وہ مہ ڈیٹیل ویڈیوز کو حاصل کر سکے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ گائز یہ ہے کہ آپ مدر کا سب سے زیادہ خیال رکھیں کیونکہ مدر جو فیڈ جنریٹ کرے گی وہی بچے پییں گے اور اسی سے ہی وہ ایک اچھے ہائی فائی بان سٹرکچر میں اور ایک اچھے ایمیونٹی لے کر پیدا ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ ڈوک فوڈ کھلائیں مدر کو میکسی سٹارٹر کے نام سے آتا ہے وہ دیں اچھی ڈائیٹ دیں یہاں اگر ڈوک فوڈ نہیں دے سکتے ملک بھی دیں ملک دیں ایگز دیں بوائل ڈائگز دیں دہیں دے سکتے ہیں آپ لوگ اور اسی طرح ہی چاول ایڈ کر سکتے ہیں کچھ دن تک آپ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک دو دن چھوڑ کر اور اس آدمے ڈوک فوڈ اگر افورٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہ بہترین ریزلٹ کے لیے سکسٹین ڈیز تک آپ بچوں کو مدر فیڈ کروائیں کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور آفٹر سکسٹین ڈیز آپ بچوں کو سیری لیک دے سکتے ہیں ڈوکس کا بھی آتا ہے اور ہیومن سائٹ کا بھی آتا ہے آپ مارکٹ سے سیری لیک لیں اور ایک ہی دفعہ سبنا کلا دی گئے گا آپ نے بچوں کو شروع کرنا ہے تھوڑے سے جیسے کہ ٹو ایمل سے ٹو ایمل سے آپ سٹارٹ کریں سکسٹین ڈیز پہ اور اس کے بعد جیسے جیسے ڈیز بڑھیں ان کو دو ایمل پہ لے ہیں ان کو سوری چار ایمل پہ لے ہیں اور ان کی ڈائیٹ بڑھاتے ہیں پھر جب ٹو ایمل سے آئیں تو آپ بچوں کو میکسی سٹارٹر جو مدر کھا رہی ہے وہی آپ پانی میں گرم پانی میں بھی گو کر آپ کھلا سکتے ہیں جیسے کہ میں ویڈیو میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں اوفر کر رہا ہوں اور وہ خود کھا رہے ہیں کیونکہ اسی سے ہی ان کی گروت بنے گی اور اسی سے ہی وہ بہترین کالٹی میں بنیں گے اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ لوگ فوڈ نہیں افورڈ کر سکتے تو اس میں آپ دے سکتے ہیں چکن دے سکتے ہیں اور چاول دے سکتے ہیں چکن آپ نے بوننس دینا ہے اور ساتھ میں آپ چاول ایڈ کر سکتے ہیں یا پچیس دنوں کے بعد دینا اور یاد رکھے کہ دوگ کو زیادہ اوورڈائٹ نہ کریں کیونکہ جب اوورڈائٹ کرتے ہیں تو پھر دوگ جو ہے نا اس کا سٹمک ویک ہو جاتا ہے اور اگر اس کو لوز موشن لگے تو آپ فلیجر دے سکتے ہیں انٹیمازول دے سکتے ہیں اس کو ون ایمل اور ساتھ میں کیلشیم پی سیرف سٹارٹ کروائے ورن ایمل اور ارسین ایڈی سیرف دیں اس کو جو کہ اس کی ہیلتھ میں مزید اور زیادہ بیکٹری لائے گا تو وائس تینکیو سو مچ فور وچنگ میو ویڈیو